غور سے ویڈیو دیکھو یہ تھے پاکستان کے سابقہ آرمی چیف جنرل اسنم بے انہوں نے ایک بک لکھی ہے اس بک میں انہوں نے مرد مومن مرد حق زاول حق کی کرتوتیں اور ان کے گناہ اور ان کے گھنونے کردار کا ذکر کیا اب یہ دیکھیں کہ اس بندے نے حرم شریف میں بیٹھ کے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے پاک گھر میں بیٹھ کے قسم کھائی کہ بھٹو کو فانسی نہیں دوں گا لیکن پھر بھی پاکستان آکے اس نے بھٹو کو فانسی دی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ہم عام پاکستانیوں کو کچھ زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو خود ہی اپنے آپ بتا رہی ہے جو کچھ بھی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک اور چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کبھی بھی سیاستدان نہیں تھا پاکستان کا اصل مسئلہ شروع سے یہ جرنیل تھے ہیں اور پتہ نہیں اور کتنے سال رہیں گے جب تک ہم کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں سیاستدان چوری اس وقت کرتا ہے جب یہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں اس کا پیچھے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اگر یہ نہ چاہیں تو کسی سیاستدان کی اور کسی دنیا کی طاقت کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان میں چوری کر جائیں اور دوسرا جنرل اسلام بیک صاحب نے بتایا کہ جنرل زیہوالحاق جو ہے وہ کسی اور خدا کو مان رہا تھا یعنی کہ امریکہ کے آگے اپنا ماتھا ٹیک رہا تھا اللہ کی ذات کا ڈر ان کو نہیں ہے اللہ سے نہیں ڈرتے نہ قبر کا نہ آخرت کا نہ قیامت کا کوئی ڈر ان کے دل میں نہیں ہے کیونکہ کسی بھی مسلمان میں قبر و آخرت کا اور خدا کی ذات کا ڈر ہو وہ کبھی اس طرح کے کام نہیں کرتے